اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سو ہم جب بھی کوئی پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو تاکہ ہمیں وہ چیز یاد ہو جائے بہت اچھے سے تو ہمیں پڑھنے چاہیے علم میں اضافے کی دعا سو آج سے ہم جب بھی سبق پڑھنا شلو کریں گے سب سے پہلے ہم جو ہے علم میں اضافے کی دعا پڑھیں گے اس کے بعد ہم تاؤس دسمیہ سے اپنا سبق سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے علم میں اضافے کی دعا ربی ضدنی علم ٹھیک ہے اب ہم تاؤس سے سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سو کلاس ہم نے اپنا پہلا ورٹ پڑھا تھا م ٹھیک ہے اور ماں کی بہت ساری شکلیں پڑھیں ہم نے کہ جب ماں کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو وہ کس طرح آتا ہے بیچ میں کس طرح سے شکل ہوتی ہے اور اس کے آخر میں کس طرح سے شکل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم اپنا دوسرا ورٹ پڑھیں گے ب کیا پڑھیں گے ب با دوسرا حرفیں جو ہنٹوں سے ادا ہوتا ہے اور ماں پہلا حرفیں جو ہنٹوں سے ادا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم ب پڑھیں گے ہم جب با پڑھتے ہیں تمہارے دونوں ہنٹ آپ اس سے ملتے ہیں اور آواز آتی ہے ب ٹھیک ہے تو ہم کیا پڑھیں گے ب بائی تن بائی تن ب بائی تن دوبارہ پڑھیں گے ب بائی تن اب ہم نے تو یہاں دیکھا کہ جب با کسی بھی حرف کے شروع میں آتا ہے کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے یہاں تو با کی مکمل شکل ہے تو یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ با کی آدھی شکل بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اتنا ہاف با بنا ہوئے اتنا دیکھ رہے ہیں یہ ہاف با بنا ہوئے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے جب یہ بیچ میں آتا ہے تو پھر اس کی شکل کیسے ہوگی اور جب یہ کسی بیٹ کے آخر میں آتا ہے تو پھر یہ کس طرح سے آئے گا ٹھیک ہے سو آپ یہاں دیکھیں یہاں با کی ہے مکمل شکل ٹھیک ہے یہ ہے با کی مکمل شکل اور یہ با کی وہ شکل ہے کہ جب بھی با جو ہے کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو وہ اس شکل میں آتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ وہ آدھا آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب با بیچ میں آتا ہے تو وہ اس طرح سے آتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ اس طرح سے آتا ہے اس طرح سے آتا ہے اور جب با آخر میں آتا ہے تو وہ تب بھی مکمل شکل میں آتا ہے تو جس طرح سے ماں کی شکل وہ آخر میں مکمل تھی اس طرح سے با کے شکل میں آخر میں مکمل ہے حروف کی شکل آخر میں ہمیشہ مکمل آتی ہے سو ہم نے یہاں پڑا ب یہ بھی کیا ہے ہمارے پاس ب ب اور ب ٹھیک ہے ہم نے پہلے لازٹ ٹائم ہم نے ماں کو ڈونڈا تھا تو آج ہم یہاں پر با کو ڈونڈ لیں گے کہ ہمارے پاس یہاں پر با نظر آرہا ہے آپ کو نہیں یہاں پر تو ماں تھا اور لا ہے یہاں پر نہیں یہاں پر بھی آ ماں اور لا ہے یہاں پر بھی نہیں ہے اب یہاں دیکھتے ہیں کیا آپ کو یہاں با نظر آرہا ہے جی سب سے پہلے لفظ کی شروع میں سب سے پہلے کیا آرہا ہے ب کیا آرہا ہے ب ٹھیک ہے تو ہم اس پر کیا کریں گے سرکل ٹھیک ہے یہ کیا ہو گیا ب اس کو ہم کیا پڑھیں گے ب س رو ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ اور جگہوں پری ڈینڈا جائیں گے کہ جتنے بھی یہاں پرا لفظ دیکھے ہوئے کھا کہا頻 کیا یہاں پر با نظر آرہا ہے آپ کو ہون Scr isto تو اس لفظ میں دیکھیں کہ آپ کو یہاں با نظر آ رہا ہے با کے نچے ایک نکتا ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں با نظر آ رہا ہے اوپر دیکھیں یہاں پر اس شکل میں ہے جو بیچ میں آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے میں نے آپ کو یہاں بھی بتایا کہ بیچ میں اس شکل میں آتا ہے تو یہ کیا ہے اب یہاں دیکھتے ہیں یہاں کے لفظ کے آخر میں کیا آ رہا ہے یہاں پر مکمل شکل ہے با کی یہ آ گیا ٹھیک ہے تو باگ اسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو آدھی شکل میں آتا ہے بیچ میں بھی آدھی شکل میں آتا ہے آخر میں آتا ہے تو مکمل شکل میں آتا ہے یہ کیا ہے ب اسے ہم کیا پڑھیں گے ب یہ ہمارے ہونٹوں سے نکلتا ہے ایک دفعہ پھر اپنا لفظ پڑھتے ہیں ب بائی تن دوبارہ پڑھیں ب بائی تن بائی تن بائی تن مطلب کسے کہتے ہیں بائی تن مطلب کسے کہتے ہیں گھر کو اس طرح سے ہم نے پہلے پڑھا تھا مسجد تو مسجد اللہ کے گھر کو کہتے ہیں ہم اس کو عربی میں مسجد کہیں گے اس کا نام کیا ہے مسجد بائی تن اور یہ کیا ہے گھر ٹھیک ہے کلاس آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے تاکہ جب میں آپ سے آخر میں سنوں جب میں سارے لفظ آپ کو پڑھا چکی ہوں تو پھر آپ سے پوچھوں گی کہ آپ مجھے اس کی عادی شکل بتائیں لفظ دکھے تو آپ نے مجھے اس کی عادی شکل بتانی ہوگی دونگی ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اس کی عادی شکل مکمل پتا ہو کہ شروع میں آئے گا تو کس طرح سے آئے گا لفظ بیش میں آئے گا تو کس طرح سے آئے گا اور وہی لفظ جب آخر میں آئے گا کسی لفظ کے تو کس طرح سے آئے گا ٹھیک ہے اس کو ہم کس طرح پہچانیں گے کہ یہ با ہے اوکی کلاس اپنا بہت سارا خیال لگے گا فی امان اللہ